کسی نے ہمارے وجود کو چیلنج کیا تو جہاد کے لیے تیار ہیں سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کے چچازاد بھائی سعود الشعلان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ مغربی ممالک کے خلاف دھمکی آمیز انداز میں بیان دے رہے ہیں حال ہی میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی سعودی عرب کی سربراہی والی تنظیم اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے فیصلے پر امریکہ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کو اس بارے میں ماف نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ کہ اس کے خلاف سخت اقدامات کا وقت آ گیا ہے اسی کے رد عمل میں سعود الشعلان ویڈیو میں انگریزی اور فرنچ زبانوں میں مغرب کو دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کسی نے اس ملک کے وجود کو چیلنج کیا تو ہم سبھی شہادت اور جہاد کے لیے تیار ہیں میڈیلیسٹ آئی سے سعودی عرب کے انسانی حقوق کے وکیل نے کہا کہ سعود الشعلان قبائلی رہنما ہے اور وہ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز کے پوتے ہیں پندرہ نومبر 2022 سے انڈونیشیا میں جی ٹوئنٹی ممالک کا اجلاس ہونے والا ہے جی ٹوئنٹی میں دنیا کی بڑی معیشتوں والے ممالک شامل ہے اس اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان بھی شرکت کریں گے اتوار کو جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے واضح کر دیا گیا کہ جی ٹوئنٹی اجلاس کے دوران صدر جو بائیڈن کا ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر نے ایم ایس این بی سی کے مقبول صحافی مہدی حسن کو دیئے ایک انٹریویو میں سعودی عرب پر نکتہ چینی کی کہ سعودی عرب خواتین کے ساتھ تیسرے درجے کے شہریوں جیسا برتاؤ کرتا ہے شہریوں کو ٹورچر کرتا ہے اور اب یوکرین جنگ میں بھی روس کی طرف داری کر رہا ہے اب ہمیں سعودی عرب سے افواج کو واپس بلا لینا چاہیے انہیں ہتیار دینا بن کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں بڑھانے جیسی من مانی کا بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے تیل اور گیس کی سنتیں خوب منافع کما رہی ہیں فارما اور فوڈ انڈسٹری کا بھی یہی حال ہے کورپورٹ گھرانوں کے بے حساب لالچ کی وجہ سے مہنگائی ساتھ میں آسمان کو چھو رہی ہیں اور عام لوگ اس سے پریشان ہیں سعودی عرب کی سربراہی والی اوپیک یعنی تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم نے تیل کی پیداوار میں کٹوٹی کا فیصلہ کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے